کافی دوستوں نے یہ مسئلہ پوچھا کہ حالت روزہ میں اجیکشن لگوانے سے روزہ ٹوٹتا ہے کہ نہیں آج کے درس کے اندر ہم اسی مسئلہ کو وضاحت کے ساتھ بیان کریں گے حالت روزہ میں اجیکشن لگوانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا چاہے وہ اجیکشن رگ میں لگوائے جائے چاہے وہ گوشت میں لگوائے جائے کیونکہ اصول یہ ہے کہ کھانے پینے جمع کے علاوہ ہر اس چیز سے روزہ ٹوٹتا ہے جو جوفے دماغ میں یا جوفے مادہ کے اندر منفذ کے ذریعے پہنچے واضح رستے کے ذریعے پہنچے اور جو چیز واضح رستہ کے ذریعے نہ پہنچے منفذ کے ذریعے نہ پہنچے مسامات و اروق کے ذریعے پہنچے اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا علامہ شامی رحمہ اللہ یہ اصول بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں فرماتے ہیں کہ اصول یہ ہے کہ روزے کو ہر وہ چیز توڑتی ہے جو منفذ کے ذریعے جوفے مادہ یا جوفے دماغ کے اندر پہنچے اور جو چیز منفذ نہیں بلکہ مسامات و اروق کے ذریعے جوفے دماغ و مادہ کے اندر پہنچے فقہائے کرام نے صلاحت فرمائی کہ اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا علامہ ابن نجائم مصری رحمہ اللہ بہر الرائق کے اندر لکھتے ہیں وَدْدَاخِلُ مِنَ الْمَسَامِ لَا مِنَ الْمَسَالِقِ فَلَا يُنَافِيهِ كَمَا لَوِغْتَصَلَ بِالْمَا الْبَارِدِ وَوَجَادَ بَرْدُهُ فِي قَبِدِهِ فرماتے ہیں کہ جو چیز مسامات کے ذریعے اروق کے ذریعے جوفے دماغ یا جوفے مادہ کے اندر پہنچے اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا جس طرح کہ کوئی بندہ تھنڈے پانی سے نہائے اور تھنڈک کو اندر محسوس بھی کرے تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا کیونکہ وہ تھنڈک منفذ کے ذریعے نہیں پہنچی بلکہ مسامات اور اروق کے ذریعے پہنچی فتاوہ ہندیہ میں ہے کہ جسم کی اگر تیل کے ساتھ مالش کی جائے اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا کیوں نہیں ٹوٹتا کہ وہ تیل جو بدن کے اندر داخل ہوا ہے وہ منفذ کے ذریعے نہیں بلکہ مسامات کے ذریعے داخل ہوا ہے وما یدخلو من مسام البدن من الدہن لا یفتر اسی اصول کو سامنے رکھتے ہوئے ہمارے علماء کرام نے یہ فتوہ ارشاد فرمایا ہے کہ اجکشن سے روزہ نہیں ٹوٹتا کیونکہ اجکشن کے ذریعے جو دوا اندر داخل ہوتی ہے وہ منفذ کے ذریعے داخل نہیں ہوتی بلکہ مسامات اور اروق کے ذریعے داخل ہوتی ہے اور یہ مفسد اسام نہیں ہے یہ میرے سامنے فتوہ فیض رسول کی جلد اول اور صفحہ نمبر 616 پر آپ سے پوچھا گیا کہ گوشت یا رگ کا اجکشن لگوانے سے کیا روزہ ٹوٹتا ہے کے نہیں فرماتے ہیں تحقیق یہ ہے کہ اجکشن سے روزہ نہیں ٹوٹتا چاہے رگ میں لگایا جائے چاہے گوشت میں اور یہ ہے انہی کا فتوہ فتوہ فقی ملت اس کے صفحہ نمبر 344 پر فرماتے ہیں اجکشن لگوانے سے روزہ نہیں ٹوٹے گا چاہے گوشت میں لگوائے یا رگ میں اور یہ ہے فتوہ مفتی آزم اس کی جلد نمبر 3 ہے اور صفحہ نمبر 302 پر آپ فرماتے ہیں فیل واقعے اجکشن سے روزہ فاسد نہیں ہوتا کیونکہ اجکشن سے دوات جعف میں نہیں جاتی اجکشن ایسا ہی ہے جیسے ساپ کٹے بچھو کٹے جیسے ان کے دانت یا دنگ جعف میں نہیں جاتے اور روزہ فاسد نہیں ہوتا یوں ہی اجکشن چونکہ اس کی دوات جو جعف یا مادہ کے اندر پہنچتی ہے وہ منفض کے ذریعے نہیں پہنچتی لہٰذا اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا اور یہ ہے مقالات شار بحاری جلد اول صفحہ نمبر 398 پر فرماتے ہیں جمہور علماء اہل سنت حتی کہ سیدی وسندی وسند الفقہ حضرت مفتی آزم ہند کا یہی فتوہ ہے کہ اجکشن سے روزہ نہیں ٹوٹتا اجکشن خواہ گوشت میں لگنے والا ہو خواہ رگ میں اور یہی اندت تحقیق حق ہے اور یہ ہے فتوہ بریلی اس کا صفحہ نمبر 369 فرماتے ہیں روزہ کی حالت میں اجکشن لگوانے سے روزہ فاسد نہیں ہوتا البتہ روزہ کی حالت میں اجکشن لگوانا مقروح ہے روزہ کی حالت میں اجکشن چاہے رگ کا لگوائے جائے چاہے گوشت کا دونوں سے روزہ فاسد نہیں ہوتا ہا البتہ اگر سخت تکلیف نہ ہو چونکہ چند علماء کرام اس سے روزہ کے فساد کا قول کرتے ہیں لہٰذا ان کی رائے کی قدر کرتے ہوئے اگر زیادہ تکلیف نہ ہو تو اجکشن لگوانا نہیں چاہیے لیکن اگر لگوا لے گا تو روزہ فاسد نہیں ہوگا چاہے اجکشن رگ کا ہو چاہے گوشت کا